جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ فیلم کی سٹارٹنگ میں ہم ایک قاتل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پیزا ڈیلیوری بوئی تھا اور اس نے قریب سو سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالا تھا پولیس اس کی تلاس میں تھی اور انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ کوئی پیزا ڈیلیوری بوئی ہے جو کہ یہ سارے قتل کر رہا ہے اس قاتل کے پاس ایک ریڈ کار بھی ہوتی ہے جس سے وہ ٹریول کیا کرتا تھا اور جب وہ ایک آفیس کے پارکنگ لوٹ میں جاتا ہے تو وہ ایک لڑکی کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے جس کا نام لیو ہوتا ہے جو کی جوب ختم کر کے اپنے گھر جا رہی تھی وہ لڑکی اپنی کار میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے اور وہ ٹکلا قاتل اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے جب لیو اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے تو وہ اپنے پتی سے ملتی ہے جس کا نام چک تھا اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے رات کو چک اس کے لئے نوڈلز بناتا ہے جیسے کھا کر وہ اس کی تعریف کرتی ہے اور اس کے بعد دونوں رومانٹک ڈانس کرتے ہیں اور ایک ساتھ اپنا وقت انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد چک واش روم میں جاتا ہے اور فون میں وہاں پہ گانا سننے لگتا ہے اور لیو جب باہر ہوتی ہے تو اس کے دروازے پہ وہی قاتل آ جاتا ہے کیونکہ اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو لیو اسے کھولتی ہے جب وہ قاتل اس سے کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ پیزا ڈیلیوری کرنے آیا ہے لیو اسے بتاتی ہے کہ اس نے پیزا کا آرڈر نہیں دیا ہے لیکن وہ زبردست سے اس گھر میں داکل ہونا چاہتا ہے تو لیو دروازے کو بند کر دیتی ہے جب وہ میاجک آئی سے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ قاتل ابھی وہاں سے گیا نہیں ہے کیونکہ اسے ایک کریپی سمائل دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پیزا نیچے رکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی لیو کو دروازے کے نیچے ایک چٹ دکھتی ہے اور جب وہ اسے کھولتی ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اسے بس دیکھنا چاہتا تھا یہ دیکھ کے لیو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی اسے ٹی وی آن ہونے کی آواز آتی ہے اور جب وہ پیچھے مڑتی ہے تو وہاں وہ قاتل موجود ہوتا ہے کیونکہ نجانے کہاں سے ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا لیو اسے کہتی ہے کہ وہ اندر کیسے آ گیا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے اس کے بعد وہ اپنا چاکو نکالتا ہے اور لیو پہ وار کر دیتا ہے اور لیو اس سے لڑنے لگتی ہے جس سے وہاں پہ کافی زیادہ آواز ہوتی ہے اور لیو اس سے لڑنے کے دوران ایک چاکو اٹھا کے اس کے پیر میں گھسا دیتی ہے جس سے وہ قاتل زخمی ہو جاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے جاتا ہے لیکن تبھی چاکو وہاں پہ آ کے اس کا دلہ دبانے لگتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد چاکو لیو کو سمالتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو لیو اسے بتاتی ہے کہ یہ بندہ اسے مارنے آیا تھا تبھی اس قاتل کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ لیو کا پیر پکڑتا ہے لیکن ڈر کے مارے لیو اس کے گردن پہ وار کر دیتی ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے چاک حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر دیا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس جا کے سب کچھ سچ بتا دیں گے جس سے انہیں سزا نہیں ہوگی اور وہ لوگ انہیں ریاہ کر دیں گے لیکن چاک جب پولیس کو کال ملانے کے لیے جاتا ہے تو وہ انہیں کال نہیں کر پاتا اور وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے یعنی ایسا کرنے سے ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے اور پولیس انہیں پکڑ کے لے جائے گی وہ اس کی باڈی کو واش روم میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر دیتا ہے اور اس کے باڈی پارٹس کو کالی پنی میں رکھ کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے ڈسپوز کر دے گا یہ در ہم اسے شہر میں ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی قاتل کے تلاش میں تھا اور اسے یہ بات پتا تھی کہ وہ پیزا ڈیلیوری بوئی ہے اور اس کے پاس ایک لال کار بھی ہے لیو چک کو اس قاتل کی گاڑی کی چاہ بھی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اسے دیکھے کہ آخر اس کی کون سی کار ہے چک جب باہر جاتا ہے تو وہ گھر میں سارے خون کو فلور سے صاف کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کا ایک پڑوسی وہاں پہ آتا ہے جس کا نام جہری تھا جو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے جہری اس سے کہتا ہے کہ اسے کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی تو اسے لگا کہ شاید یہاں پہ کوئی گھڑ بڑ ہے تو لیو اس سے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ صحیح ہے یہ درچہ اس کی گاڑی کے پاس جاتا ہے اور اس کے نمبر پلیٹ نکال لیتا ہے تاکہ اس گاڑی کو کوئی بھی پہچان نہ پائے جو وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیو نے جہری کو اندر بلا لیا ہے کیونکہ جہری کو لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ کوئی گھڑ بڑ ہے اس نے اس کی کافی میں بے ہوشی کی دھوہ ملا دی ہے تاکہ اس کو نیند آ جائے اور وہ سو جائے اور وہ اپنا کام کر سکے جب اس ڈرنک کو پیتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آخر وہ اس باڈی کو کہاں پہ لے جائیں گے لیو چک سے کہتی ہے کہ وہ اس کار کو لے کے آگے جائے اور اس کے بعد جب وہ اس کار کو ڈسپوز کر دیں گے تو وہ اپنی کار میں بیٹھ کے واپس گھر آ جائیں گے چک اس کی پاد مان لیتا ہے اور اس کے باڈی پارٹس کو لے کے وہ اس کی کار کی ڈککی میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی کار کو لے کے آگے جانے لگتا ہے اور لیو اس کا پیچھا کرتی ہے تبھی چک اس پولیس инسپیکٹر ہی گاڑی کے سامنے سے گزرتا ہے جس سے پولیس انسپیکٹر کو شگ ہوتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ ایک سونسان جگہ پر جاگے گاڑی روک دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہوں انسپیکٹر وہاں پہ آ جاتا ہے اور ان دونوں پہ گھنٹان دیتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو چک اسے بتاتا ہے کہ وہ اس لیڈی کو نہیں جانتا لیو اس سے کہتی ہے کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور یہ بندہ اس کی مدد کرنے آیا تھا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر اس کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہو تو وہ یہاں سے چلی جائے جس ان کے لیو اپنی گاڑی لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد چک سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ لال گاڑی اس کی ہے تو چک اس سے ہاں کہتا ہے تو وہ اس گاڑی کو چیک کرنے لگتا ہے جب وہ اس گاڑی کی ڈککی کھولتا ہے تو چک اس پہ حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن تب ہی وہ اس پہ گنتان دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہی قاتل ہے تب ہی لیو پیچھے سے آ کے اس کی باڑی کو اپنی گاڑی کی ڈککی میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد چک اپنی بیوی کو گھر میں پھیجتا ہے تاکہ وہ سامان کو پیک کر سکے اور اس کے بعد وہ ریکس نام کی ایک لیڈی کو کال کرتا ہے چونکہ یہ گینگسٹر تھی اور وہ اس سے مدد مانگتا ہے تاکہ وہ اسے اس کیس سے نکال دے ریکس اس سے کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں دینے والی اگر وہ اس کیس سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اسے اس کا ایک پیکج اٹھا کے ڈیلیور کرنا ہوگا چک یہ سن کے اس کی بات مان لیتا ہے اور اس سے وہاں کا ایڈریس پوچھتا ہے جہاں سے اس نے وہ پیکج اٹھانا تھا ریکس اسے وہ ایڈریس بتاتی ہے تو چک وہاں پہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ اس گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے اور اس کی بیوی لیو گاڑی میں اس کا انتظار کرتی ہے وہ دروازہ ایک بندہ کھولتا ہے جو کی اسے گھر کے اندر انوائٹ کر لیتا ہے اور چک کو وہاں پہ کچھ گڑ بڑ لگتی ہے اسی لئے وہ ایک سکرو ڈرائیور کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے پروٹیکشن کے لیے وہ بندہ اسے اندر لے جاتا ہے اور اس کا پیکج ڈھوننے لگتا ہے اور جب چک باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے تو ایک بندہ اس کے سامنے آتا ہے جو کی بہت زیادہ کریپی تھا وہ چک پہ گنتان دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے تو چک اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں پہ ایک پیکج اٹھانے آیا ہے اسے ان کے بندہ اسے چھیڑنے لگتا ہے اور اسے بہت ڈراتا ہے جسے چک اس سے کہتا ہے کہ وہ پیکج لے کے یہاں سے ترنچ چلا جائے گا تب ہی اس بندے کو پیکج مل جاتا ہے تو وہ اسے وہ پیکج تھماتا ہے اور تب ہی چک کی نظر وہاں پہ ایک آدمی پہ پڑتی ہے جو کہ اپنی تلوار کی دھار کو تیج کر رہا تھا چک جب اسے دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی شکل بلکل ویسی تھی جیسے اس پیزا ڈیلیوری بوئی کی تھی جسے ان لوگ انہیں مار کے کاٹ دیا تھا وہ بندہ اسے بتاتا ہے کہ اس کا نام ٹیڈی ہے اور اس کا ایک بھائی بھی ہے جو کہ سیم اس کی طرح ہی دیکھتا ہے یہ دونوں بھائی یہی پہ رہتے ہیں اور ان کا ایک گروپ ہے چکی سن کے بہت ڈڑ جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن تب ہی تیڈی اس کا سکرو ٹرائیور دیکھ لیتا ہے اور جب وہ اسے باہر نکال کے اپنی ساتھیوں کو دکھاتا ہے تو وہ سب ہی سترک ہو جاتے ہیں اور اس پہ گنتان دیتے ہیں چک ان سے کہتا ہے کہ یہ صرف اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھا تھا تو وہ چنتہ نہ کرے اور اسے یہاں سے جانے دیں وہ چک پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تو چک کی نظر وہاں پہ ایک باوم پہ پڑتی ہے تو وہ اس باوم کو جلا دیتا ہے جس سے وہاں پہ ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں انہیں پیکش ڈلیور کرنا ہوتا ہے وہاں جاتے ہوئے انہیں صبح ہو جاتی ہے اور لیفچیک کو اس انسپیکٹر کی اور اس کی بیٹی کی تصویر دکھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جب اس نے اسے مارا تھا تو اس کی جیب سے یہ گر گئی تھی جس سے اسے پتا چلا کہ وہ ایک پتا ہے اور وہ ابھی مرنا نہیں چاہیے تھا ان دونوں کو اس انسپیکٹر کے لئے بہت برا لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے دیشنیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں وہ پیکش ڈلیور کرنا تھا وہ کلاک نام کے آدمی کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں اور چک وہاں پہ جا کے اس کی ڈور بل بجاتا ہے جہاں کلاک باہر نکلتا ہے اور جب وہ لف کی طرف دیکھتا ہے تو وہ سمائل پاس کرتا ہے جب وہ اس پیکشی طرف دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ جلا ہوا ہے جس سے اسے وہاں پہ کوئی گر بڑ لگتی ہے تو وہ اس کی کار کے پاس جاتا ہے چیک کرنے کے لئے وہ انہیں ان کی گاڑی کے ڈککی کھولنے کے لئے کہتا ہے اور جب وہ اسے کھولتے ہیں تو اسے وہاں پہ انسپیکٹر نظار آتا ہے جو کی ابھی زندہ تھا وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے وہاں پہ وہ کالی پننی کو بھی دیکھتا ہے جس کے اندر اس کاجل کے لاش کے ٹکڑے تھے جو پننی کھول کے دیکھتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کے دوست کی لاش ہے جس سے ان پہ بہت ہی گصہ آتا ہے تو وہ انسپیکٹر کو بری طرح پیٹتا ہے لیکن جب وہ اس کا بیچ دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ لیو اور چک سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ انسپیکٹر یہاں تک کیسے آ گیا اس سے پہلے وہ اسے کچھ بتا پاتے وہ چک کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لیو کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب چک کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتا ہے اور اس کے سائیڈ میں لیو ہوتی ہے جسے اس نے باندھ رکھا تھا تو یہاں پہ کلارک آتا ہے جس نے انسان کی چمڑی کا ماسک پہنا ہوا تھا اس کے شریر پہ دھیر سارا کھون لگا ہوا تھا مانو کی وہ انسپیکٹر کو ٹورچر کر کے آ رہا ہو وہ چک سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ پولیس والے کو یہاں پر کیوں لائیا تھا تو چک اسے بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی لمبی کہانی ہے وہ اسے جھوٹ بولتا ہے کہ اس انسپیکٹر نے اسے پیسہ دیا تھا تاکہ وہ اسے یہاں پر لے کر آ سکے اور اسے ان کے کلارک انسپیکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے پھر سے ٹورچر کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ لف کے پاس آتا ہے اور اس کے پیر میں ڈرنگ مشین سے ڈرل کر دیتا ہے جس سے اسے بہت تیز درد ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر چک بھی چلانے لگتا ہے چک اسے کچھ بھی بتائے اس سے پہلے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے وہ وہاں پہ ٹیڈی کو بلاتا ہے جو کی اپنی تلوار لے کر آیا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس نے کالی بنی میں دیکھ لیا تھا کہ اس کے بھائی کی لاش وہاں پہ پڑی ہے اس لئے اس نے اسے کال کر کے بلا لیا ہے تاکہ وہ اپنی بھائی کی موت کا بدلہ لے سکے چک نے اس گھر میں جو بلاشٹ کیا تھا اس میں ٹیڈی سروائیف کر گیا تھا اس لئے اس کا چہرہ بہت زیادہ زکمی تھا کلارک ٹیڈی سے کہتا ہے کہ اب چک اس کا ہے تو جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے تب ہی ٹیڈی اپنی سوارڈ سے چک کی رسیاں کھول دیتا ہے اور کلارک کو لگتا ہے کہ اس نے ایسا اسی لئے کیا ہے تاکہ وہ اس سے لڑ سکے وہ چک سے کہتا ہے کہ اب وہ ٹیڈی سے لڑے اور ثابت کرے کہ وہ اس لی مرد ہے لگن تب ہی ہمیں فلاش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹیڈی ایک بہت ہی شریف انسان تھا جس کو اس کے گروپ کے میمبر بہت ہی زیادہ چڑھایا کرتے تھے وہ اسے بولی کرتے تھے اور اس کا بھائی بھی ان کا ساتھ دیتا تھا جس سے ٹیڈی کو اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ لو مر جائیں اور چک نے اس کا کام کر دیا تھا اسی لئے اس نے اسے چھڑا دیا تھا چک جب اس سے لڑنے کے لیے جاتا ہے تو ٹیڈی وہاں سے چلا جاتا ہے اور کلارکے دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ یہ کیا کر رہا ہے اس کے بعد چک کلارک کو بری طرح پیٹتا ہے اور اسے بندھی بنا لیتا ہے اور اسے باندھ کے وہ اس سے کہتا ہے کہ اب اس کی باری ہے ٹوچر ہونے کی اس کے بعد وہ انسپیکٹر کو بھی ریاہ کر دیتے ہیں اور انسپیکٹر ان سے کہتا ہے کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگ جائیں وہ کلارک کو سمحل لے گا اور وہ ان پر کوئی کیس نہیں لگائے گا جس ان کے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور انسپیکٹر کلارک سے اپنا بدلہ لیتا ہے وہ گھر پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ریلیکس کرتے ہیں تو اس کے بعد جری ان کے دروازے پہ آتا ہے جسے چک دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تب ہی چک کو پتا چلتا ہے کہ ایک کار اسے ہمیشہ فالو کر رہی تھی اور شاید اس کار میں جری ہی تھا جو کہ انہیں فالو کر رہا تھا جری انہیں اپنے ٹاکو کا ایک کارٹ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جسے چک سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی ایک سیریل گلر ہے اور وہ ٹاکو بیچ کے لوگوں کو مارتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی آپ کو اسی کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اس فلم کا کانسپٹ کافی زیادہ الگ ہے اور اس فلم کو کافی زیادہ تھرلنگ بنایا گیا ہے اس فلم میں اس کپل کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ ان کی لائف ایک ہی دن میں کیسے بدل گئی تھی جب ایک کاتل ان کے گھر میں آیا اور ان لوگوں نے اسے مار ڈالا اور وہیں سے سارا میس کریئیٹ ہو گیا یہ فلم کرائم تھرلر ہے اور کافی حد تک انٹرٹیننگ بھی ہے تو میں اس فلم کو پانچ میں سے تین سٹار دوں گا آپ اس فلم کو کتنے سٹار دیں گے یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند